ہلو می دیئر فرنڈ اسلام علیکم ٹوڈے ہیم موک ٹیسٹ فار جابس پرپریشن آئی سی سی ٹیسٹ نمہ ون سکسٹی سکس یعنی کہ ابھی تک آئی سی سی میں ہمارے پاس ایک ون سکسٹی سکس پیپرس ہوئے ہیں اور ڈیٹ ہے ٹوئنٹی نائن آگست ٹوئنٹی فور سو سندھی کے ٹوئنٹی کوششن انگلیش ٹین میٹس ٹوئنٹی جنرل آویرنیس آئی کیو ٹوئنٹی ریزننگ اپٹی ٹوئنٹی یہ صرف پولیس دپارٹمنٹ کے لیے نہیں برحال آپ کے سب کے لیے کام کی ٹیسٹ ہے اس میں جو بھی کوششن ہیں انگلیش کے میٹس کے سندھی کے آئی کیو ریزننگ یہ ہمیشہ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور کام آئیں گے سو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور انشاءاللہ آپ جو ہے ان میں سے کافی کچھ انگین کر لیں گے سو کوششن نمبر ون دیکھیں سندھی الفابیٹ میں کل کتر آخر آئیں سندھی پارٹ آئے پی رہے ہوں سندھی الفابیٹ میں ٹوٹل باون جا جو کہیں ان سے اکھر آئیں نمبر ڈو آئے حرف علت چونڈیو ہے نمبر حرف علت یعنی جی ہیں انگلیش میں واول سنائیں سو اتہائی الف واہ آئیں یہ سو یہ ہو جو اے آفشن آئیں بیا جو کہیں ہندائیں کانسوننٹس نمبر تھری ٹبکنوارا اکھر یعنی منکوت ٹبکنوارا اکھر ان کے سندھی میں جو کہا ہے سو منکوت چووہ آئیں اوہ ٹوٹل چوٹری ہے آئیں سندھی میں بگی ہے ٹبکنوارا یعنی ان کے ایساں گیر منکوت چمدائیوں آئیں اوہ ٹوٹل ارڈ ہیں جو کہیں ان سے آئیں پنجو نمبر آئے تھے لفظن جی علم کے چھا چوہ لفظن جی علم کے چوہ علم صرف آئیں انا میں ماتا آئیں گے توڑا بدایاں آئیں کسچن نمبر چھے ایک آپو چھو آئے چھو کوششن جملن جی علم کے چا چوہ جملن جی علم کے چوہ علم نہ ہو آئیں کچھ گائیڈوں آئیں کچھ بکس میں بے ڈیسو گرامر ویا کرن گرامر میں ڈیسو اکھرن لفظن ہے جملن جی جوڑ جک کرے ترتیب جنی انہیں ترتیب جنالو سندھ سنسکرٹ میں ویا کرن انگریزی میں گرامر آئیں عربی میں صرف ون ہو رکھو ویا آئے وری انہیں علم جی جا بحثہ کہا ویا انہیں ہک صرف ایک صرف آئیں بھیو نہ ہو علم صرف انہیں ایٹی مولا جی چھاہے صرف جی لفظی منہ آئے گردان یا فیرو پر استلائی مانا موجب صرف اوہو علم آئے جمان لفظن لفظن جی کسمن انہیں جی صورت میں جی کا فیر فارت ہے تھی تہوہ بات خبر پہ انہیں علم نہ ہو سینٹیکس چھاہے نہ ہو جی لفظی منہ آئے دستور یا ریت پر استلائی مانا موجب نہ ہو اوہو علم آئے جی ماں خبر پہ جمعلہ کینٹھائی جن جی کوئی سوہر ایک جملے جی لفظن جو ہک بیساں کیرو لگا پوا جملن جی بناوت تفریق یا چھید بیہ کا جو نشانیوں انہیں علم میں اچان تھیوں سو یہ ہو جو کہا ہے سو علم صرف ہیں علم نہ ہو جو کوئی آسان میں ایڈ کئے ہو آئیں پری ایس پیپر کانسٹوپل میں ہو یہ ہو جو کوئی کوششن آئے ہوئے ہو سی پیک میں بہزار ایک ہی ہے ہم ویہ سیشن وارے میں جو کوئی آسان پڑھائے ہو سو نیکسٹ آئے ستے میں حرف سہی کل کترہ ہیں جی ہیں واویل آئیں کانسوننٹس ہیں تین حرف سہی یعنی کانسوننٹس جو کہا ہیں فورٹی نائن سندھی گرامر میں انہوں نے کہا پواہیت ہے سندھی سور سکتی میں سندھی سور سکتی میں سنسکر جا کترہ اکھر اچانتا سنسکر جا مراگی جو کہا ہیں سے بل لفظ اچانتا نمبر ناؤ ایڑا جملہ جہ میں فائل نہ ہو جے یہ جو کوئی سب کسچن ریپیٹیڈ ہے ہیں یہ بہتر ایک ہی میں بایا ہویا جہ نے پنجو پی ایس ٹی ہیں جی ایس ٹی آرہ ٹائم ہوئی ہو جہ میں فائل یعنی کم جو قدر نہ ہو جے مبتدار نہ ہو جے یہ کوشبو اچھے تھی سبحانہ ہیدر آباد ونجمبو انہوں جملہ میں کو کم جو قدر سبجیکٹ کونے انہیں نکے چباب فائل اکر ترک فائل اکر ترک ایٹین لفظن جی مانا لکھو قراری قراری جی منہ ہو دیا تا آرام ڈیندڑ قراری منہ آرام ڈیندڑ بیدار بیدار منہ ایکٹو منہ سجاگ شعور منہ سمجھ اکل گرور گرور منہ وڈائی نمبر چوڑوں آئے سوال وحی وحی جی مانا ہوں دیا تا کھدا جو پے گا ہوں نمبر پندروں بہیا بن خوادی اکھر ملی کرے بہیا بن خوادی اکھر ملی کرے لفظ تھائیں دا لفظ لیٹر ملی کرے ورڈ تھائیں دا اکھر دیکھیں اسے ملی کرے لفظ بہیا بن خوادی لفظ ملی کرے لفظ ملی کرے جمر ٹھائی دائن بے یہاں بن خوادی کے لفظ ملی کرے جملو ورڈس ملی کرے سینٹنس ٹھائی دائن سو نمبر ست رہو عمران کتاب لکھے تو عمران کے ونڈر لائنہ کتاب آئیں لکھے تو اصل میں ہی عمران ون ہی کتاب ٹو لکھے تو یعنی یو تری یا جو کو تھوڑو ہی دا پرنٹ میں چی ہوا سو ون ٹو تری یعنی یو جو کو آئے سو چھاہیں آفشنس میں اساں چونی دا سیں اساں کے خبر آ عمران یعنی کم جو کندر جو کو آ کم جو کندر ہوں تو انہوں کے اساں فائل چندھائیں یا مبتدہ چندھائیں کم جو کندر بیوہ ہے کتاب کتابنا جہنتے کم جو اثر پہ وہ مفعولہ لکھے تو لکھے تو پڑے تو کھائے تو یہ وربن یہ فعل ہیں یہ کمہ ہیں ہی وربا لکھے تو سمجھائے تو ایکشن کم سو سبجکٹ کم جو کندر آبجکٹ جہنتے کم جو اثر پہ کتاب سو ون ٹو تری آئی ہیں کریکٹ آفشن ہے تے اے ہاں بولی میں ننڈے میں ننڈو ایک کو ہندوہ اکھر اکھر جملے میں جو کم تھی ہو یا تھے تو انہ کے چھاچہ پہو جیے مثال لکھن پرہن کھائن یہ فعل آئین یہ ورباین جہنتے کم تھے یا کم جو اثر پہ یہ مفعول آئین آبجکٹ مفعول یعنی آبجکٹ فعل یعنی ورب انہیں کم یہ گا کھان لکھان پڑھان سو آہ یہ بناہت ہے جو کوئی سو ٹاپک ریپیٹیڈ تھی ویان یہاں صرف لفظ مانا ہے یہ نمی زید کون ہے ہر موک ٹیسٹ میں ماں کوشش کہیا تو پیریس چیئے ریپیٹ نہ تھے ایک بس ہوا ریپیٹ تھی سکے تو انہیں تاں جاں میکزیمیم ٹاپک جی کے ان سے ہوئے ان کلیر تھی انہیں آئین یہ کوئیس ہوئی جی کے کسٹنس آئین انشاءاللہ گرا مرجا آئین مکس اب میں تاں کے ضرور کتے نہ کتے ضرور کمی دے انشاءاللہ سو نیکسٹ پارٹ آئی انگلیش جن جا ٹین ایم سے کیو زہین نمی کوششن ٹوینٹی ون آئی ڈیش تو اسرامواد ویچ سم فرنس لاس نائٹ کل رات جی گھالا سو کل رات جی گھالا آئی ام گوئنگ نتھی دو ٹھیکا کنچنیس گالی نہ ہے گوان نتھی دو آئی وینٹ تھی دو آئی وینٹ تو اسرامواد ویچ سم فرنس لاس نائٹ یعنی کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کل رات اسرامواد گیا پاسٹ ٹینس کی بات ہے تو وینٹ لگے گا ڈی نائٹ یعنی کہ دن رات یہاں پہ یہ انٹانیم ہے ڈی نائٹ اچھا رف یعنی کہ نارمل رینج میں یعنی کہ چلتا بنتا سو دس ون از ناٹ انٹانیم آف گوڈ گوڈ کا اگر بیڈ ہوتا تو ہم کہتے ہیں سو کائنڈ اسٹو کیریل یعنی کہ مہربان اور ظالم شائننگ برائٹ یہ بھی سین این ایمز ہیں سو آفشن سی ڈی نائٹ کائنڈ کیریل یعنی کہ مہربان اور ظالم نیکسٹ ہے ٹوئنٹی تھرڈ پیڈر فارم آف چائلڈ چائلڈ کہا ہوگا چلڈرین ون چائلڈ سو بچے چلڈرین پیڈر فارم آف پوٹیٹو پوٹیٹوز ٹی او ای ایس لگائیں گے پیڈر ہے ای ایس ٹوئنٹی فور بھی بک بوائی مین انکل فائی مین گرانڈ فادر آر یہ جو ہے اے مسکلین میں آتے ہیں یہ مسکلین جنڈر ہے ٹیرڈ فارم آف درنک ٹوئنٹی سکس ڈرنک 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 ٹیرڈ فارم اس کا ہے ڈرنک ڈرنک یعنی کہ پینا سین این ایم آف ایزی آسان آسان کا ہے سیمپل جیسے ویری ویری سیمپل کوششن ہارڈ یعنی ٹوف انٹیلیجنٹ شارڈ یعنی چھوٹا نہیں ایزی کا سین این ایم ہے سیمپل ویری ویری ایزی سو ویری ویری سیمپل نیکسٹ پیج سوشن نمبر ٹوئنٹی ایٹ اینٹانیم آف نارت دیکھیں نارت ایک ڈاریکشن ہے جیسے ایسٹ کا ویسٹ نارت کا ساوٹ سو یہ اینٹانیم ٹوئنٹی ایٹ کا ہے سی ایسٹ ایسٹ ویسٹ نارت ساوٹ ڈاریکشن آپ جس بھی دشاہ میں بیٹھے ہیں جہاں سے سورج نکلتا ہے گروہ ہوتا ہے نکلتا ہے جہاں سے ہم اسے کہتے ہیں ایسٹ سو جہاں سورج ڈھلتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ویسٹ نارت اینڈ ساوٹ آپوزی ڈاریکشن پاکی فہد ریزائن فرام جاب ان جنویری سو منس کے سامنے ہمیشہ یاد کریں ان لگے گا ڈی کے سامنے آن لگے گا آن منڈے آن ٹوزڈے آن ویسنس ڈی ایئر ہے ان ٹو 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 ان نائیٹی اور نائنٹی سکس ایئر کے ساتھ ان لگے گا وی ٹرسٹ ان ون گاڈ ہم ایک اللہ میں یقین رکھتے ہیں وی ٹرسٹ ان ون گاڈ use of preposition جیسے item development کیا ہوتا ہے جیسے کہ انگلیش ہے سیمپل پیپر میں دیا گیا ہے ایک سنگلر ایک پیلر اور دوسرا پیلر اس کا سنگلر سو اس کا مطلب ہے سنگلر پیلر تو آئیں گے ان کو ایک اور بھی ایگزمپل دے دینا چاہیے تھا جیسے مسکلین ہے فیمنین ہے انٹانیم ہے سو اگر انٹانیم ہے تو دس میں سے ایک دو کس چنائیں گے ایک دو سنینیم ایک تو پیلر پوزیشن ایک دو سوال ایک دو سوال آ سکتے ہیں سو ناو دو پارٹ تھری ایس آف میتھمیٹکس میتھمیٹکس سوال کریں گے ون بائی ون ایزی ایم سی کیوز ہیں دیکھیں دیکھیں کس چن نمبر ون ہے لارجس فائیو ڈیجٹ ایو نمبر اب آپ دیکھیں لارجسٹ فائیو ڈیجٹ نمبر تو یہ ہے جس میں تقریباً نو آتے ہیں لیکن یہ آرڈ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ لارجسٹ فائیو ڈیجٹ نمبر تو لیکن ایو نمبر ہو اس میں سے ایک کم کر دیں یہ ایو نمبر ہے یہ لارجسٹ ہے ان میں سے سو لارجسٹ فائیو ڈیجٹ ایو نمبر is نین نین ننین نین ایٹ نینٹی نین تھاؤزن ١ین ہنڈرڈ نینٹی ایٹ سیم آلیسٹ تھیری ڈیجٹ نمبر وہ ہے ہنڈریٹ OK آگے کچھ بھی نہیں ہے سیم آلیس تھیری ڈیجٹ نمبر that is 100 کہنے کے A option اس کے بعد ایک set ہے A and B so B union A کرنا ہے so B union A میں یہ سب لکھ دیں 1, 3, 5 so A option is correct یہاں پہ 3 یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے repeat نہیں کرنا union میں ہم سب لکھ دیتے ہیں cost of 3 pens is 42 cost of 3 pens is 42 3 pens ہیں جس کی قیمت ہے 42 ایک pen کی قیمت اس کا مطلب ہے کہ 14 3 سے divide کریں گے what will be the price of such 5 pens so 5 جو ہیں pens کتنی ملیں گی so 5 for the 20 0, 2 پر 5 and 2, 7 so 70 روپے کی ملیں گی 70, 34 is A so یہ نمبر ہے in words words میں بتانا ہے 30 دیکھیں once tens hundreds thousand ten thousand سندھی میں ہم کیسے کہتے ہیں ایک کا دہا کا سو ہزار دہ ہزار اپنی لینگویج میں پہلے بولیں جیسے آپ اپنی لینگویج میں بولیں گے پھر آپ کو یہ transfer کرنا آسان لگے گا جیسے سندھی ہوں میں تو سندھی میں ہوں کہتے ہیں پنتری ہزار بس سو ستیٹ so 35,000 پہلے آپ یہ کہیں 35,000 یہاں پہ دیکھیں سبھی 34,000 ہیں 35,000 35,000 35,000 200 so سبھی 200 200 200 200 یہاں تک سب سہی ہیں 67 so 67 66 60 77 so 67 ایک ہی correct ہے پہلے 60 پھر 7 so option 35 is A اب now question ہے question number 36 there is one more woman than man in a factory ایک عورت زیادہ ہے factory میں مردوں سے the total number of workers is 139 find the number of whom numbers of women in that factory ایک لیڈی زیادہ ہے تو بتائیں کہ women کتنی ہوں گی دیکھیں اگر ہم ستر اور ستر کریں تو 140 بنتے ہیں یہاں آئیں ایک کم سو آدمی ایک کم ہیں تو ستر اور 69 کریں تو یہ بن جاتے ہیں 139 یعنی کہ ستر جو ہیں وہ women ہیں 36 کا ہونا چاہیے 36 is c لیکن ہم mathematically ہم اسے کیسے کریں گے کیسے prove کریں گے دیکھیں ایک لیڈیز اگر ہم اس problem کو mathematically کریں تو کیسے solve کریں گے دیکھیں تو اچھا نمبر ہے 36 so 36 آپ کیا کریں کہ let's suppose x ہیں men ایک عورت زیادہ ہے تو x plus 1 that is women so x plus x plus 1 is equal to 139 کیونکہ ہم سب کو add کریں گے تو 139 ملے گا x plus x to x 139 یہ 1 ادھر مائنس 138 بچے یہاں پہ multiply ہے 2 جائے گا یہاں پہ یہ divide میں so 13 پہ 2 کی table 6 time 12 ایک اس کو ملے گا 18 یہ 69 یہ ہو گئے men اور ایک add کریں گے اس میں تو وہ ہو گئے women so women ایک زیادہ ہے so number of women in the factory is 70 mathematically ہم اس کو اس طرح سے سال کریں گے next a factory produce 200 packets in an hour ایک factory میں 200 packets ایک گھنٹے میں بننا ہے then how many packets will be made in two days یعنی کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں دو دنوں میں 48 گھنٹے ہوتے ہیں ایک گھنٹے میں 200 packets 200 کو 48 سے multiply کریں 2 into 48 96 2 0s لکھتے ہیں تو یہ ہو گئے 9637 کا ہے option b book very easy next question دیکھیں fair your students in police states are 60 which are 15 percent of the total find the number of candidates appeared in test دیکھیں ایک paper ہے police میں جس میں 60 بچے فیل ہو گئے جو کہ 15% ہیں total سے so total کتنے لڑکے جو تھے وہ appear ہوئے دیکھیں کہ 15% کسی number کا نکال لیں گے تو ملتا ہے 60 یعنی کوئی ایسا اس کا 15% نکالتے ہیں تو 60 ملتا ہے سو وہ کون سا number ہے اس طرح سال کریں گے کسی بھی number کا 15% نکال گے کہ 60 آتا ہے دیکھیں 15 into x same by cross multiply آئیے 100 اس سے multiply ہوں یہ یہاں پہ multiply ہیں تو یہ divide میں آ جائیں گے 15 کی double shot پہ 4 so 400 total candidates سے 400 تھے پھر سے میں بتا دوں کہ ایک ٹیسٹ میں 60 candidates fail ہوئے students in the police test are 60 which are 15% of the total جو 15% سے total سے find the number candidates appeared in the test so وہ کون سا number ہے جس کا 15% جو ہے وہ 60 بنتا ہے ٹھیک ہے so total number of candidates وہ تھے 400 اب 400 کا 15% نکال لیں گے تو 60 ملے گا 8 تو x کی value find کریں دیکھیں آپ 128 کا base 2 بنائیں یہاں پہ base same ہونا چاہیے دیسے 2 multiply 2 4 4 multiply 2 8 8 کو 2 سے multiply کریں 16 32 64 128 28 so 4 8 16 32 64 128 اب گنے آپ کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات 2 power 7 جب base same ہو گئے تو power آپ میں کیوں ہوتے ہیں x is equal to 7 this is rule so answer is deduct 2 power x is equal to 128 deduct اس کے بعد دیکھیں question number 40 40 is we will use board mass rule دیکھیں board mass rule کے تحت ہم سب سے پہلے divide کو solve کرتے ہیں 3 divide پہلے solve کریں گے so اس کا جواب آئے گا 1 یہ باقی same so 3 کو 1 سے 3 3 into 4 12 12 plus 2 is equal to 14 so 40 کا deduct sum of prime numbers less than 10 so sum of prime numbers less than 10 prime numbers ہیں یہ 2 3 5 7 یہ prime numbers ہیں جو کہ 10 سے کم ہیں تو ان کا sum کن کا نہ ہے تو یہ 5 10 17 یعنی کہ c 41 is c dear friends now question number 42 42 ہے کہ which point satisfy the equation equation is given 4 4x minus 3y is equal to 2 دیکھیں کہ جب بھی ایسی equation سے آپ کو ملی ہوں اس equation اس کو کہتے ہیں جس میں برابر کی نشانی ہو اگر اس میں برابر کی نشان نہیں ہوتی تو یہ equation نہیں ہوتی simply اگر ایس سے دکھاؤ تو یہ expression ہے equation نہیں ہے equation نہیں equation نہیں یہ expiration ہے جس میں sign نہیں ہوتی equal کی جس میں sign ہو اسے ہی ہم کہتے ہیں equation so دیکھیں آپ یہ جو questions ہیں کس طرح سال ہوں گے یہ جو بھی points ہیں یعنی x کی value ہے یہ y کی x کی y کے اس طرح ہے کوئی بھی point آپ اٹھائیں 2 کے برابر ہو سمجھیں وہی point correct ہے جیسے اگر میں یہ اٹھاؤ تو 4 کو 8 سے 32 minus 6 یہ نہیں ہوتا b کو اٹھاؤ تو دیکھیں 4 x minus 3 y is equal to 2 یہ x کی value 2 ہے so 4 کو 2 سے multiply y کی value بھی 2 ہے so 4 to the 8 3 to the 6 8 میں سے 6 گئے تو یہ واقعی دو بنتے ہیں یعنی یہ ہی آپ کا correct answer ہے اسی طرح سے نکالتے ہم next دیکھیں 2 plus 4 plus 6 up to 20 اب آپ دیکھیں 20 تک جو ہے odd number ہوتے ہیں 10 اور even بھی ہوتے ہیں 10 ٹھیک x سے لکھے 20 تک so یہاں پہ 10 ہوں گے even even number 2 سے لکھے ہمیں add کرنے ہیں 20 تک دیکھیں اگر یہ 20 تک ہیں تو یہ آپ ایسے بھی add کر سکتے ہیں 2 4 6 8 10 اگر زیادہ بڑے ہو تو آپ کسے add کریں گے فارمولہ ہے 10 square plus 10 آپ کو پتا ہے 10 ہیں تو 10 کا square plus 10 10 square 100 plus 10 یہ ہو گئے 100 and 10 so deduct option جتنے بھی ہو ان کا square کر کے اتنا نمبر آپ کو add کر na ہے answer آ جائے گا next one is what is a quarter of one upon it quarter کسے کہتے ہیں quarter یعنی چوتھا حصہ let's suppose اگر 60 کا آپ کو کوئی کہے quarter نکالیں تو 4 سے divide کر دیں 15 20 کا quarter کہے 4 سے divide کر دیں 5 so اس کو ہم 4 سے divide کریں divide by 4 1 upon 8 into divide sign multiple change کریں تو یہ 4 upon 1 ہے تو 1 upon 4 ہو جائے گا so 1 into 1 same 8 into 4 32 so 1 by 32 اس کا answer ہے یہ اس طرح ہی ہوتے ہیں next ہے which number is divisible by 4 ان میں سے کون سا number ہے جس پہ 4 کی table لگ گی چار کی trick جاننے کے لیے آپ کیا کریں last کے دو digit check کریں 50 90 30 60 دیکھیں 50 پہ 4 کی table لگتی ہے نہیں لگتی کیونکہ یہ 48 تک لگتی ہے remitter تو بچا یہ اس پہ نہیں لگے گی یعنی پورے number پہ نہیں لگے 90 پہ 4 کی table لگتی نہیں لگتی سو اس number پہ نہیں لگے گا 30 پہ 4 کی table لگتی ہے نہیں کیونکہ 7 for the 28 سو 60 پہ لگتی ہے ہاں 15 بار لگتی ہے تو اس پورے number پہ لگے گا یعنی آپ کا correct answer یہ ہی ہے 4 کی trick ہم اس طرح سے معلوم کرتے ہیں next ہے number 46 آپ دیکھیں 11 into 11 minus 121 plus بہلے ہم multiply کریں گے یہاں 12 minus 0 plus 3 3 answer is 3 1 third of 27 1 third یعنی 3 سے divide یعنی یہ 9 ہے یہ نہیں ہے کافی اس میں جو ہے students نے غلط کر دیا یہ answer 3 ہے اس کو یہ بھی کافی student نے غلط کیا 550 divided by 2 225 کر دیا حالانکہ 500 کا عدہ کریں وہ بھی 500 بنتا ہے 225 کیسے ہوگا so 550 کو اگر 2 سے آپ دیکھیں 550 کو اگر 2 سے divide کریں تو آپ کیسے divide کرتے ہیں ایک آپ کے پاس یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے 2 ٹائمز 4 یہ 5 نیچے لے کے آئیں ٹھیک ہے یہاں پہ لگے گی 7 ٹائمز 14 1 یہ 0 نیچے لے کے آئیں 5 ٹائمز 10 10 ریمینڈر 0 275 275 275 اب یہاں پہ دیکھیں root of 2 یہ آپ اسے لکھ سکتے ہیں ایک ہی root میں اندر 4 2 یہاں سے ہی پہ آپ باہر نکار سکتے ہیں یعنی آپ کے پاس answer آئے 2 ان کا answer 2 آئے یہ سب بھی problem اسی طرح سے ہوں گے سو نیکسٹ ہے positive odd number plus positive even number سو اس کا آئے گا odd number کیسے کوئی بھی آپ positive odd لیں اور even لیں سو odd number آئے گا positive 11 اور 20 لیں 31 ایک odd لیں ایک even odd answer آئے گا ہمیشہ کوئی بھی number 100 اور یہاں پہ لکھیں 57 so 157 odd ہی آئے گا ہمیشہ odd plus even odd the average of average میں ہم کیا کرتے ہیں پہلے ان کا sum نکال لیں گے ان کا sum ہے دیکھیں 3 1 8 6 9 3 4 12 18 27 30 1 2 3 4 5 6 6 6 یعنی 5 مرتبہ یعنی 5 یہ تھا mathematics کا part آپ کہ آپ کو یہ سمجھ آجائے اور ہماری پوری ویڈیو جو ہے complete دیکھ دیکھیں انشاءاللہ next part بھی آپ کو بہت سانی سمجھ آج جائے ہے first person to receive نشان حیدر سب سے پہلے نشان حیدر کس کو ملا تھا 51 کا correct answer ہے اے captain راجہ محمد سرور بھٹی پاکستان پاکستان کا ہائیسٹ سیویل ایوارڈ کون سا ہے نشان پاکستان یہ سیویل ایوارڈ ہے ملٹری والوں کا نہیں ویس سیویل ایوارڈ اور نشان حیدر جو ہے یہ ملٹری والوں کا ہائیسٹ ایوارڈ ہے نمبر 53 s ho ہوتا ہے station house officer ڈی آئی جی دی آئی جی سٹین فار deputy inspector general نمبر 55 which is آسٹریلا 's largest city by population آسٹریلا کا کون سا شہر ہے جو کہ پاپولیشن کے لحظ سے بڑا ہے وہ حسیڈنی نمبر 56 is what is the worst largest living mammal that is بلو ویل پیج نمبر 5 پہ آئیں گے یہ تھا بلو ویل it's correct answer next one is what is the capital of Queensland Australia number 57 ہے a اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو تھوڑا سا answer جو ہے bold نظر میں آتا ہوگا لیکن exam میں ایسا نہیں ہے پیپر میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے پچھر number 58 who is the current chairman of PTCL ابھی جو کچھ دنوں پہلے PTCL کا problem چل لہا تھا اور internet کا بھی issue تھا last month سے جولائے سے ہی پی TCL ایک item development کے حساب سے ہم نے ایک کچھن اس کا بھی رکھا ہے اظہر منظور اظفر منظور یہ جو کچھن ہیں یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ پولیس کانسٹیبول والے یا SACU والے یا لائی ایڈ میشن ٹیسٹ والے کریں سوال کہ سریعے آئیں گے کی نہیں یہ اوہر سب کے لئے کام کے ہیں اگر ایسے کوششن آپ کے پاس ان ایگزیمز میں نہیں آتے تو پھر دوہزار چوبیس تک کئی اور جاب میں آپ کے لئے انشاءاللہ کام آ جائیں گے کرنٹ ہجری ایئر اب ہجری ایئر جو ہے ہر سال جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا سو اس سال ہر سال کا ایکٹیو رہ کے یاد کرنا پڑے گا کبھی بھی آ سکتا ہے کرنٹ ہجری ایئر جو ہے اس سال ہو ہے اوٹین ہنڈیٹ فورٹی سکس آفشن سی فیفٹی نائن کا ہے سی ایئر 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 نے آفٹر ہجرہ پاکستان بکم افل میمبر آف شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن ایس سی او آن نائن جون تو تھاوزن سی ٹین دوہزار سترہ میں پاکستان ایس ای 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 آف سن پولیس سن پولیس کا کرنٹ آئی جی جو ہے انسپیکٹر جنرل گلام نبی میمن صاحب نمبر سکسٹی ٹو ای 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 کیا کریں کہ پچاس کو پچاس بار ای ای کرتے چلے جائیں تو آپ کے پاس انسر کیا آئے گا یا سمپلی آپ ای ای سکتے ہیں کہ آپ پچاس کو پچاس سے ملٹی پلائے کر دیں ٹوئنٹی فائی یہ دپر زی رو سو پچیس سو کیونکہ اگر آپ چار کو چار بار ایڈ کریں گے تو یہ بنتے ہیں سولہ یا اگر تین کو آپ تین بار ایڈ کریں تو یہ بنتے ہیں نائن اگر آپ فائی کو فائی ٹائمز ایڈ کریں تو یہ بنیں گے پچیس سو جتنے نمبر سو کے جتنی بار ایڈ کریں گے آپ ان کو ملٹی پلائے میں جو دفاع کا دن ہے وہ چھ سپٹمبر کو ہر سال منایا جاتا ہے سکس سپٹمبر اب آنے والا ہے نیکس منٹ میں نمبر سکسٹی فور ہے نمبر سکسٹی فور فائنڈ دا میسنگ نمبر اب یہاں پہ یہ جو ڈیش ہے اب ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہ آپس میں کیسے ریلیٹیڈ ہیں تبی ہم نکال سکتے ہیں جیسے دیکھیں کہ یہ جو آٹ ہے اس کو گوھ سے دیکھیں تو تین اور ایک سات یعنی تین میں سے ان تینوں کو دیکھنا ہے یہ دیکھنا ہے یہ دیکھیں ون این ون ٹو ٹو این فور سکس یعنی یہ بھی مل رہا سو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ بھی کریکٹ ہے فور پلس ٹو پلس سو پلس ٹو پلس تری نائن سب سے پہ ریلیٹر اب یہ سیکنڈ پارڈ میں ہے سیکنڈ کوارٹر میں ہو تری تری ون یہ بھی سیون ملتا ہے اب اس پارڈ میں دیکھیں یہ ون فور سکس ملتا گے سو چار اور دو چھ چھ ان چھ یہ ہو گئے بارہ سو کریکٹ انسر is ڈی ڈک ٹویل سکسٹی فور کا ہے ٹویل پیج نمبر سکس کوششن نمبر ہوگا اب سکسٹی سکس سکسٹی سکس میں دیکھیں یہاں بھی ایک پکچر ہے پکچر میں میڈل ون اسکوائر میں کھالی ہے پارٹ اس کو فل کرنا ہے اب دیکھیں کہ یہ کس طرح ہوتا ہے ہم کچھ ایسی آپس میں ٹرکس دیکھیں گے جیسے ان کو دیکھیں گے تب ہی میڈل والا ہی فل ہوگا سو اگر ہم تھوڑا سا گور کریں تو یہاں پہ ففٹی سکس ہے یہاں پہ فورٹی فور یہاں پہ بارہ اور یہ بھی کچھ اس طرح یہاں سے یہ بنائیں گے یعنی کہ اگر میں ففٹی سکس سے یہ فورٹی فور مائنس کرتا ہوں تو مجھے ملتے ہیں بارہ اگر میں سیونٹی ایٹ سے فورٹی ایٹ مائنس کرتا ہوں تو مجھے ملتے ون ففٹی ون سو ففٹی ون آفشن میں بھی موجود ہے سو سکسٹی فائی کا بھی ہے ڈی ڈک یہ ٹرک کو جس طرح سی دی ناو کوششن نمبر ہے سکسٹی سکس پھرنڈ دیکھیں کہ یہاں پہ ون ہے سکسٹی سکس نمبر ون اوکی پھر ہے ون کا سکوائر یعنی چار پھر ہے ثری پھر ہے ثری کا سکوائر یعنی نو پھر ہے چار پھر ہے چار کا سکوائر یعنی سولہ پھر ہے پانچ اب آئے گا پانچ کا سکوائر یعنی پچیس اب ہونے جا رہا یہ پچیس سکسٹی سکس اے نیکسٹ سیریز یہاں پہ دیکھیں سکس سکسٹی سیون پہ ون ون کا کیوب ٹو ٹو کا کیوب کیونکہ یہ کچھ بن ہی اس طرح سے رہا ہے ثری پھر تھری کا کیوب یہاں پہ ٹونٹی سیون فور اب ہوگا فور کا کیوب جو ہے سکسٹی فور سو آفشن سی سکسٹی سیون کا ہے سی ہمیں دیکھنا یہ سیریز تھی سکسٹی سیون کی یہ سکسٹی سکس ایک نمبر لیں اس کا سکوائر ایک نمبر اس کا کیوب یہ دونوں کچھ اس طرح سے تھے آپ دیکھیں انشار آپ کو سمجھ آجائے گا سکسٹی ایٹ دیکھیں زیرو پھر تھری پھر ہے ایٹ پھر پندرہ پھر چوبیس اب کیا آئے دیکھیں کہ اس میں ہم نے ایٹ کیے تھری پھر پانچ پھر سات پھر نو اب ہم ایٹ کریں گیارہ سو یہ بنیں گے تھرٹی فائیو یعنی کہ پینتیس سو آپشن سی اس میں ایک اور بھی ٹرک ہو سکتی ہے دیکھیں زیرو فور کا اسکوائر چھیک ہے چار چار میں سے مائنس ون کریں تو یہ بنتے ہیں تھری سو اس کے بعد ہے ٹو کا اسکوائر نکال پھر تھری کا اسکوائر نائن مائنس کریں گے ون ایٹ فور کا اسکوائر سکسٹین مائنس ون کریں گے سو فیفٹین سو فائیو کا اسکوائر ٹنٹی فائی مائنس ون کریں ٹنٹی سکس مائنس ون کریں گے تھرٹی فائیو سو یہ کچھ اس طرح سے بھی سکین ہماری بنتی ہے سو انسر is تھرٹی فائیو سکسٹین ہے سکسٹین نائن سکسٹین نائن ہے دیکھیں ون گراس ہوتا کیا ہے ون گراس is equal to 12 ڈیزن یہ 12 ڈیزن کے برابر ہیں سو ایک گراس میں 12 ڈیزن ہوتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر ایک جو بنانا ہے ایک ڈالر کا ہے سو ایک جو ڈیزن ہوا وہ ہوا 12 روپے میں سو 12 ڈیزن کتنے ہوں گے 12 کو 12 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 144 ایک ڈیزن 12 کا ہوا سو 12 ڈیزن ہوں گے 144 آپ کو یہ یاد کرنا ہے کہ ایک گراس جو ہے وہ 12 ڈیزن کے برابر ہوتا ہے جیسے 12 item مل کے ایک ڈیزن بناتے ہیں so next one is the actual bill of the dinner is 1000 روپیز and you want to give 10 percent good service tip to the waiter the total amount will be دیکھیں آپ نے ایک hotel پہ کھانا کھایا اس کا bill آیا 1000 روپیز آپ کو service اچھی لگی آپ tip دینا چاہتے ہیں waiter کو آپ 10 percent tip دینا چاہتے ہیں جتنا bill بنا اس پہ 10 percent آپ tip دینا چاہتے ہیں تو total amount will be اب آپ کتنے پیسے total دیں گے دیکھیں ہم 1000 کا 10 percent نکال لیں گے 10 کو 1000 سے ملٹی پیر کر کے 100 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو کیا کریں گے دس انٹو دس یہ ہو گئے 100 یعنی کہ 100 روپی آپ tip تو یہ ہو گئے 11 سو روپے سو اب آپ دیں گے 11 سو یعنی b book now reasoning aptitude part part five last part ہے 71 سے لے 100 تک 30 mcq ہیں ان کے پہ question number 71 دیکھیں find the order one out ان سب میں سے تین جو ہیں کسی بھی لحاظ سے same ہیں اور ایک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا سو وہ جو ڈیفرنٹ ہے وہ ہی ہمیں ڈونڈ دا ہے house residence fillet اور shop سو یہاں سے ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ shop یعنی دکان باقی سب جو ہیں رہنے کی جگہ ہیں گھر ہے residence یعنی کہ کوئی رہنے کا مکان جگہ fillet سب میں سے آڈ ون آؤٹ ہی چوز کر نا ہے temple church hotel یا mask سو یہ بھی easy ہے hotel کیوں کیونکہ یہ جو تین ہیں عبادت گاہ ہیں جیسے ماس ہمارے اسلام کی ہے جہاں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں سو church ہے اور temple hotel جو ہے یہاں پہ ہم residence کرتے ہیں hotel ہیں نیکسٹ ہے 73 find the odd one out ان سب میں سے جدہ ایشیا ایفریقہ یورپ یو ایسے دیکھیں یہ تین جو تھے تین یہ continents کے نیم تھے یو ایسے ایک دیش ہے country ہے سو یہ سب میں سے جدہ ہوگا یہ country ہیں یہ continents ہیں 74 find out the word given jumbled word جمبل word کس کو کہتے ہیں جس کی spelling آگے پیچھ ہو اس سے کوئی word بنتا ہے وہ word ہمیں ڈون کے نکال رہا ہے جی ہے اے ہے او آر این ای یہ سے آپ اگر لفظ بنانا چاہیں رینج دیکھیں اس میں او ہے ہی نہیں سو اور رینج میں کمپلیٹ ہے اور نمبر سیونٹی فائی ہے اگر جمبل word ہے اس میں سے کوئی word بنانا ہے وہ ہے کی بیج جو آپ کی ویجی ٹی بل ہے سیونٹی سکس بھی جمبل word ہے جس کا ہمیں لفظ بنانا ہے سیونٹی سکس گیٹار موسیقل انسٹریمنٹ نمبر سیونٹی سیونٹی سیونٹ جمبل word پر پیج نمبر سات میں جائیں گے سو سیونٹی سیونٹی کرکٹ بھی بک اسے کرکٹ ہی بنے گا یہ سارے کرکٹ کے لیٹر لگ رہے ہیں نیکسٹ ون از نیکسٹ کیا آئے گا سیریز میں دیکھیں سیریز میں نیکسٹ یہاں سے ہم نے دیکھا کہ الیون مائنس ہو رہے ہیں یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بائیس مائنس ہوتے ہیں تقریبا بائیس یہاں سے دیکھتے ہیں ہم تو فورٹی فور ہم یہ کنفرم کر لیں گے ون ایٹ نائن سے ہم مائنس کریں گے ون سکس سیون یہ ٹو یہ ٹو بائیس مائنس ہوئے ون سکسٹی ون ٹو تھری فور یعنی کہ گیارہ مائنس ہوں گے پھر بائیس پھر فورٹی فور اب ایٹی ایٹ مائنس کریں گے سو اس میں سے اگر ایٹ ایٹ مائنس کریں تو یہاں پانچ گیارہ سے یہ ہو گئے سو سیونٹی ایٹ 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 سیونٹی ایٹ کا ہے ایٹ سیونٹی ناو کوششن تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان میں سے اگر ہم گوھر کریں گے سیونٹی نائن سو ویک اپ سب سے پہلے ہم جاگتے ہیں ویک اپ اس کے بعد ہے پھر ہم کرتے ہیں برش یعنی فور ہوگا برش اس کے بعد بات ہم فرش ہوتے ہیں نہ آتے ہیں اس کے بعد بریک فاسٹ فیر ڈیوٹی سو ون فور ون فور ٹو تھری فائی سی سو ہم سب سے پہلے ویک اپ کرتے ہیں برش کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے بعد ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں اور پھر ہم ڈیوٹی پہ جاتے ہیں سو یہ سکر کچھ اس طرح بنی اس کے بعد دیکھیں بچ نمبر ایٹی ہے فائی پھر ہے بی پھر دس پھر ڈی پھر پندرہ پھر ایف اب ہوگا بیس یعنی یہ جو سیکنس ہے یہ پانچ دس پندرہ بیس اور ایک اور سیکنس ہے جو کہ یہ الفابیٹک ہے سو یہاں پہ اے نہیں ہے یہاں پہ سی نہیں ہے یہاں پہ ای نہیں ہے ایک ایک لیٹر کم ہے teacher is to student and doctor is to جیسے teacher جو ہے وہ student کو پڑھاتا ہے teacher کا relation student سے ہے تو doctor کا relation patient سے ہوگا patient teacher اگر school سے related ہوتا doctor hospital yes is to no ہاں کا نہیں یعنی enter my love is to 82 آپ انٹانیم چاہیے اب 83 کو سراب دھیان سے دیکھیں نمبر 83 83 میں دیکھیں start field ہے اس دشاہ میں ایسے پھر ایک خالی pattern ہے اس دشاہ میں یہ field نشان ہے اس میں پھر ایک same pattern اس طرح یہ بھی field ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں یہ خالی ہے پھر ایک جو اسے field part ہے سو یہاں پہ دیکھیں star ہے اور یہ ہے ایک square یہ ہے circle so star square circle so circle square اب یہاں پہ star والا ہونا چاہیے تو تینوں options میں star ہیں سو اب ہم کون سا لیں گے سو ہم کیا کریں گے ہم اس pattern کو دیکھیں گے دو جو ہیں وہ اس sides پہ ہیں سو یہ ایک اور دوسرا ہم اس side پہ چاہیے field بھی موجود ہے جو ہے field بھی موجود ہے تو one field one empty one field so one empty one field now it should be one empty so ہم کیا کریں گے ہم اسے کریں گے بی بک آفشن بی بک سو یہ جو پیٹرن ہے یہ کچھ اس طرح سے ہی بنے گا next one is 40 84 84 ہے if today is Thursday اگر آج Thursday ہے what will be the day after 50 days جب بھی اسے questions آئیں گے ہم 50 کو 7 سے ڈیوائیڈ کریں گے کیونکہ ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں 7 دن کے بعد جو ہے وہ سیم ہی ڈیٹ ہوتی ہے جیسے اگر پہری تاری کو Thursday ہے تو 8 تاری کو بھی Thursday ہوگا 1 plus 7 same Thursday پھر 15 تاری کو same date پھر 22 کو اس طرح سو 7 7 7 49 باقی رہ گئے پیچھے 1 یعنی ایک دن آپ بڑھا دیں Thursday سے آگے کیا ہوگتا ہے Friday So if today is Thursday what was the day before 50 days اب دیکھیں کہ پھر سے ہم 50 کو 7 سے ڈیوائیڈ کریں گے اب جو دن ہے وہ بچتا ہے 1 لیکن ہم اسے نہیں کریں گے ہم ایک دن پیچھے جائیں گے یہ بیفور کی بات ہے So اگر پیفور میں ہوگا تو 1 day پیچھے کریں Thursday کے ایک نمبر 86 دیکھیں 86 if today is Thursday what will be the day after 21 days 21 یعنی آگے چل کے کیا آئے گا 20 دن کے بعد So 3 time 0 remainder So 21 دن کے بعد بھی جو ہے وہ Thursday ہی آئے گا If Monday is equal to 9 Sunday is equal to 63 Then Wednesday is equal to دیکھیں اگر Monday 9 ہے Sunday یعنی کے last ہے تو 60 یعنی اس کا مطلب ہے Tuesday 18 ہوگا Wednesday ہوگا 27 Thursday ہوگا 36 Friday 45 56 اور Sunday ہوگا 63 So یہ Wednesday پوچھتا ہے Wednesday کا 27 جو کے page نمبر 8 پہ ہے 87 87 کا ہے C C Wednesday is 27 یعنی کہ Just 3 کے multiple ہیں اس کے بعد دیکھیں coded word ہے spring کا code نکل نا ہے پی آر ایس آئی این جی کا code ملا ہوا ہے پی آر ایس آئی این جی 9 1 6 9 6 2 4 3 سو اس پی رنگ کا کتنا ہوگا last میں آئین جی دیکھیں یہ سیم ہے 2 4 3 P کا 9 ہے یا 9 R کا 1 ہے یا 1 S 6 6 6 6 9 1 6 9 1 6 9 1 2 4 3 6 9 1 2 4 3 1 1 1 1 2 1 1 2 ریس بائک بائسکری ریس میں فورت پوزیشن والا ارشد کراس کرتا ہے تھرڈ پرسن کو ارشد اب کون سی پوزیشن ہے دیکھیں فورت پہ ہے ارشد یعنی یہاں ہے ارشد اگر ارشد جو ہے کراس کرتا ہے تھرڈ پرسن کو تو اس کو کراس کرے گا یعنی یہاں پہنچ جائے گا تو ارشد خود تھرڈ پوزیشن پہ آ جائے گا نائنٹی کا ہوگا نیکسٹ ہے اولمپکس کی گیم ہے اس میں سب سے زیادہ جو ہے گولڈ میڈرز کس نے جیتے ہیں یہ نہیں لکھا کہ کس فیلڈ میں لیکن سب سے زیادہ جو جیتے ہیں وہ جیتے ہیں مائیکل فیلپس مائیکل فیلپس یہ جو ہے سرمینگ میں انہوں نے سب سے زیادہ گولڈ میڈرز جیتے ہیں جو کہ امریکہ یو ایسے سے بلانگ کرتے ہیں رشیا اس سوینڈ یونین ایز ایران اس ٹو نائنٹی ٹو کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کا پرانا نعم تھا سوینڈ یونین ایز ایران اس ٹو یعنی کہ اب ایران کا پرانا نعم دے ہے پرشا ایران اس ٹو کا مطلب oh when die is end yeah رشیہ کا سوینڈ یونین تو ایران کا پرشا ایران اس ٹو کا ماسکو کی پیٹل ہے رشا کا ایز ایٹلی اس ٹو یعنی ایٹلی کس دیش کا کیپیٹل ہے نمبر نائنٹی تری روم کا کیپیٹل ہے ماسکو اگر رشاہ کا کیپیٹل ہے تو ایٹلی روم کا کیپیٹل ہے این میں سے وہ کون سا ورڈ ہے جو کہ باقی لفظوں سے تعلق ہی نہیں رکھتا وہ ہے روم ہاؤس ٹرین فرنیچر گیلری ٹرین کیونکہ یہ باقی سب گھر میں موجود ہوتے ہیں گھر کی چیزیں ہیں اسے سمجھے گھر کے پارٹ ہیں روم ہاؤس ٹرنیچر گیلری ٹرین کا یہاں تعلق نہیں یہ سب سے مختلف ہے یہ کرنسی ہے یہ بھی کرنسی ہے یہ بھی کرنسی ہے یہ ایک دیش ہے ایک کنٹری ہے تو سمیہ سے جدہ سو کریکٹ ہے آفشنڈی ڈک یہ کرنسی ہے کرنسی یہ کنٹری ہے نیکسٹ ون is if you are standing facing east دیکھیں چار دشا ہوتی ہیں جہاں پہ میں بیٹھا ہوں east اس طرف ویسٹ نارت ساؤٹ اوکے تو اگر آپ کا جو ہے فیس اس جانب ہے and make left six three sixty ڈگری آپ ٹرن لیتے ہیں which direction are facing now اچھا three sixty کا مطلب ہو جائے left سے گھم پھر کے یہی پہ same direction سو اس کا same ہی آتا ہے اس کی جانب فیسٹا تو اس کی طرف ہی جواب آئے گا 96 کا ایک نائنٹی three sixty کا مطلب ہے گول چکر لگا کہ same ہی دشاں میں same ہی طرف پہ آکے کھڑے ہونا how many times you can subtract eight from 64 یعنی اب یہ بتائیں کہ آپ آٹھ 64 سے کتنی بار مائنس کر سکتے ہیں تو اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ eight times تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں only once آپ صرف 64 سے eight ایک بار ہی مائنس کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے بعد بچیں گے fifty six پھر آپ fifty six سے آٹھ مائنس کریں گے کسی اور نمبر سے 64 سے آپ ایک ہی مرتبہ مائنس کر سکتے ہیں پھر نمبر خود ہی چھوٹا ہو جائے گا جو جس بھی student نے جس بھی بھائی نے جس بھی candidate نے ابھی تک ہمارا youtube channel subscribe نہیں کیا تو آپ مہربانی کر کے youtube channel subscribe کر دیں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے ضرور شیئر کریں کسی نہ کسی کے لیے کسی نہ کسی جاب ٹیسٹ یا scholarship ٹیسٹ وغیرہ میں انشاءاللہ ضرور کام آنے والے ہیں نیچٹس ہے قویشن نمبر نائنٹی ایٹ اور اس سے کئی سارے ایم سی کہہ ہم اور بھی Upload کرتا رہیں گے ڈائے بائی ڈائے ڈاو نائنٹی ایٹ ہے جس ہے ڈیوی اے ہے ہن ڈیڈ کے جی آف ایپلیکس آر 3 کے جی آف آئیرین سو دیکھیں ان میں سے جو ہے ہیوی ایر کون سا ہوگا ہنڈیڈ کیجی آف ایپلز اور تھری کیجی آف آئیرن سو کلو جو ہیں سیف اور تھری کیجی آف آئیرن سو لوہا سو ڈیفنیٹلی ہنڈیڈ کیجی آف ایپلز سو نائنٹی ایٹ بھی بک نیکسٹ ہے وات واس دہ تالیس ماؤنٹین ان دے ورڈ سب سے تالیس ماؤنٹین دنیا میں کیا تھا کون سا تھا جب ہم نے ماؤنٹ ایوریس کو دیکھا ہی نہیں تھا یہ فاؤنڈ ہی نہیں ہوا اس سے پہلے کون سا تھا سو یہ کامن سینس کا کچھ چین ہے اس کا انسر بھی ماؤنٹ ایوریسٹ ہی آئے گا کیونکہ اگر دسکور نہیں ہوا تھا تو دنیا میں تو موجود تھا تو ماؤنٹ ایوریسٹ دنیا کا تالیسٹ جو تھا ماؤنٹین تھا کسی نے دیکھا کے نہیں دیکھا وہ موجود تھا سو وات واس دہ تالیس ماؤنٹین ان دہ ورڈ بیفور ماؤنٹ ایوریسٹ وارڈسکورڈ واس ایکچولی دی ماؤنٹ ایوریسٹ ناو نمبر کسچن نمبر ہنڈیٹ اگر آپ بال کو فینکتے ہیں پانچ فیٹ سو اب کس جانب کس دشاہ میں آپ پھینکیں گے کہ بال واپس ہی آپ کے پاس آئے you throw a ball five feet away and it comes right back to you اور وہ آپ کے پاس ہی واپس ہی آتا ہے which direction did you throw it آپ کونسی left میں right میں up so اس کا yeah this is impossible یہ ہو ہی نہیں سکتا so آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ اب اگر آپ اوپر بال کو پھینکیں گے بالکل آپ اپنے اوپر سو وہ سیم ہی آپ کے پاس ہی واپس گرے گا سو اوپر اور یہ there are no traffic jams on the extra mile یعنی اگر یہ دنی سب محنت کرتے ہیں آپ تھوڑی سی زیادہ محنت کریں آپ ان سب سے اگر ہر student average and 7-8 گھنٹے پڑتے ہیں تو اگر آپ ایک دو گھنٹے زیادہ محنت کریں گے وہاں آپ کے پاس کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا have a nice day always work hard keep smiling اور اپنا خیال لکھیں اپنی صحت کا خیال لکھیں ہمیشہ خوش رہیں be active اور ایسے problems common sense کے mcqs reasoning aptitude mathematics and english یہ سب سبجک جو بھی ہیں جس بھی جاب کیلئے آپ تیاری کہہ رہے ہیں wish you all the best اللہ آپ کے کام میں آسانی عطا فرمائے کوئی بھی mistakes ہوگے رہا ہو جاتی ہیں editing کے دوران paper بنانے کے دوران so درگزر کیجئے گا youtube پہ مجھے comment کر دیں میں جو ہے ان کو solve کرنے کی کوشش کروں گا میں اکیلا ہی paper بناتا ہوں edit کرتا ہوں compose بھی خود کرتا ہوں جو ہے گلتیاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی so mistake تبھی میں کرے کر شکتا ہوں جب آپ مجھے youtube پہ بتائیں گے کہ sir یہ جو question ہے یہ اس پہ doubt ہے یا یہ printing mistake ہے یہاں پہ اور 98 جو question ہے 98 question یہ کچھ اس طرح سے بھی نہیں تھا کیونکہ mistakes ہو جاتی ہیں question آپ سے real جو کرنا تھا وہ آپ سے یہیں پہ کر دیتا ہوں آپ مجھے comment میں بتائیں اگر ایک طرف 3 kg apples ہوں اور دوسری جانب 3 kg iron ہو یعنی کے loha دونوں میں سے وزن کس کا زیادہ ہوگا apples کا iron کا یعنی دونوں برابر ہوں گے اس کا جواب آپ مجھے یہاں پہ comments میں youtube پہ بتائیں دیکھیں کہ 3 kg apples اور 3 kg iron آپ مجھے بتائیں اس میں سے زیادہ heavier کون سا ہے apples iron یا دونوں برابر ہوں گے ایک بہتری نیئی mcqs ہیں reasoning aptitude کے انشاءاللہ آپ کے کام آنے والے ہیں wish you all the best thank you very much god bless you suburban ھیک کرنے والے sean ڹą ڈیراب